بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے شکوہ کے گیارویں بند میں علامہ صاحب نے مسلمانوں کا شوق عبادت اور اسلام میں انسانی مسابات کا نظریہ بیان کیا ہے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز اے باری طالعہ ہم کبھی بھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوئے حتیٰ کہ دورانے جنگ بھی جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور آزان کی آواز آ جاتی تھی تو ہم اپنا رخ تیری طرف پھیر کے جھک جاتے تھے اور اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیتے تھے اس کی اگواہی تو تو نے خود قرآن میں دے دی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں جنگ کی حالت میں کفار پر سخت دل ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں آپ انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجود کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں ان کی پہچان ان کے ماتھے میں سجدے کا نشان ہے ان کا یہی وصف تو ریت میں اور انجیل میں بھی بیان ہوا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز اس شیر میں اسلام کا اصول مسابات بیان کیا گیا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام آیاز کو پنجاب کا گورنر بنا دیا تھا توحید کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسانیت خدا کا کمبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر ساری اونچ نیچ کو اپنے قدموں تلے رون دیا رنگ و نسل اور امیر غریب یا آقا اور غلام کے فرق کو عملاً ختم کر کے دکھا دیا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان جیسے دور دراز علاقے میں آ کر خاندان غلامہ نے چوراسی سال تک حکومت کی تھی بارہ سو چھے عیسوی میں محمد غوری کی شہادت کے بعد قطب الدین نے غوری سلطنت کے ہندوستانی حصوں پر اپنی حکومت قائم کی اس خاندان میں ناؤ بادشاہ اور ایک ملکہ رضیہ سلطانہ ہوئی اس خاندان کا اولین بادشاہ قطب الدین ایبق تھا جبکہ مصر میں بھی مملوک کی سلطنت گیارہ سو چھہتر عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے قائم کی جو پندرہ سو سترہ تک قائم رہی اسلام میں کامل انسانی مساوات موجود ہے پیدائشی طور پر نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا نہ نسل کی بنیاد پر نہ رنگ کی بنیاد پر اور نہ ہی جنس کی بنیاد پر اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت کو مرد سے گھٹیا تصور کیا جائے قرآن حکیم اونچ نیچ کے ہر تصور کی نفی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے لوگو بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو تم سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں سچے مرد اور سچی عورتیں سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں عدب سے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اللہ کو کسرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے لئے مغفرت اور عجر عظیم کا احتمام کر رکھا ہے اس آیت مبارکہ میں جتنے بھی اصافِ آلیہ گنوائے گئے ہیں ان میں مرد اور عورت دونوں کو یقصہ شریک کیا گیا ہے شرف انسانیت کے اعتبار سے اگرچہ مرد اور عورت برابر ہیں لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت رشتہِ ازدواج میں منسلک ہو گئے تو اب انتظامی طور پر برابر نہیں رہے اس لئے کہ اب ایک ادارہ وجود میں آ گیا ہے یہ خاندان کا ادارہ ہے اور ہر ادارے کے لئے ایک سربراہ کا ہونا لازم ہے کسی بھی ادارے میں دو سربراہ ہوں تو وہ چل نہیں سکتا لہذا فیملی کے لحاظ سے قرآن حکیم کی ہدایت یہ ہے کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس فضیلت کی بنیاد پر جو اللہ نے ایک دوسرے پر دی ہے اور اس وجہ سے کہ مرد اپنا مال فیملی پر خرچ کرتے ہیں بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے یہ خوبصورت منظر ہے حج کے دوران منہ کے میدان میں قائم ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی کا اس میں دنیا بھر سے آنے والے اسلام کے نام لیوہ جب بلند آواز سے تلبیحات پڑتے ہیں تو ایک روح پرور منظر پیش ہوتا ہے مینہ کے میدان میں مزدلفہ کی پہاڑیوں پر صفہ اور مروہ کے درمیان دھوڑتے ہوئے حجرِ اسود کو بوسا دینے کی تگو دو کرتے ہوئے افراد جن میں ملکوں کے بادشاہ بھی ہیں مزراء بھی ہیں فوجوں کے کمانڈر بھی ہیں افسران بھی ہیں علاماء خطاباء بھی ہیں اور حکماء امت بھی ہیں عام لوگ اور عوام بھی ہیں امیر اور غریب بھی ہیں غنی اور محتاج بھی ہیں مگر کسی کی کوئی انفرادی پہچان نہیں ہے اس دن ساری تقسیمیں مٹا کر ساری تفرقیں بھلا کر تمام مسلمان ایک لباس میں ایک رنگ میں ایک ملت اور ایک وحدت ہو کر اللہ تعالیٰ کی سرکار میں پہنچے ہوتے ہیں محفلے کونوں مقام سہر و شام پھرے میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کر تیرا نام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے اس بند میں اسلام کی دنیا میں سربلندی اور پھیلاؤ کے لئے مسلمانوں کی کوششوں کا ذکر کیا گیا ہے جس کے لئے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ اور جہاد و کتال فی سبیل اللہ کو اپنا شعار بنایا ہے محفلے کونوں مقام سہر و شام پھرے میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے جب تیرا اشاد ہوا کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لئے برپا کیا گیا ہے تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لئے ہم نظریہ توحید کی میں کا جام لے کر اطراف عالم میں گھوم گئے ہم نے دنیا بھر میں اسلام کی دعوت پیش کی اس عمل سے ہماری تیری خدای سے نیاز بندی اور انسان دوستی پیدا ہوئی اور انسانوں نے خدا پرستی شروع کر دی اور نسل در نسل میں توحید کا یہ پیالہ ہاتھوں ہاتھ منتقل ہوتا گیا اور انسانیت کی گاڑی صحیح پٹری پر چلتی رہی کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے ہمارے دنیا بھر میں گھوم پھر کے تیرا پیغام پہنچانے کی وجہ سے ہی انسانی خاندان کے ہر فرد کو اس کا صحیح مقام اتا ہوا اور انسانی معاشرہ ایک بے خار گلدستہ بن گیا ماں کا درجہ بلند ہوا باپ کو وقار ملا بہنوں کو عزت ملی بھائیوں کو اخوت ملی بیٹیوں کو توقیر ملی اور بیٹوں کو شفقت دنیا میں پہلی بار براست کا قانون بنا جس میں پہلی بار ماں اور بیٹیوں کو جائداد میں شریک ٹھہرایا گیا دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے حضرت اقبا بن نافع بن امیہ کے جنرنیل تھے جنہوں نے عرب کے مغرب موجودہ الجزائر اور مراکش میں اسلامی فتوحات کی سن 670 عیسوی میں حضرت اقبا نے مصر اور شمالی افریقہ فتح کیا زمین ختم ہونے کے بعد جب وہ بہرے اوکیانوس پہنچے تو فرت جوش میں اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور کہا کہ اے اللہ اگر یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو زمین کے آخری کونے تک تیرا نام بلند کرتا چلا جاتا یہ امت مسلمہ کے اصلاف کے کارنامے ہیں جو علامہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے اس کے بعد اگلے بند سے شکوا و شکایت کا سلسلہ شروع ہوگا دیکھتے رہیں اقبال کی آواز عابد کے ساتھ